اسلام علیکم hi everyone welcome back to my channel کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میں دعا ہے آپ بلکلو ٹک ٹاک ہوں ہوشیوں مزے میں ہو میں بھی بلکلو ٹک ٹاک ہوں شکر ہے اللہ کا اور آج کا جو vlog ہے تو یہ بہت سپیشل vlog ہے آپ نے پورا باج کرنا ہے اور مجھے ضرور کومنٹ کرنا ہے لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کب لوگ ہیں میرے حبی کی بردے کا اور اس کے یہ ہم لوگوں نے کیا رینجمنٹ کی تھی تو کچھ پلان کیا تھا چھوٹا موٹا سا جو کہ میں آپ سے شیئر ضرور کرنا چاہوں گی چاہے پلان چھوٹے ہو لیکن جب اس سے حاصل ہوتی ہے خوشی جو وہ اس کی کوئی قوانٹیٹی نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھوڑا سی کچھ چیزیں لانے والی تھیں برتے سے ریلیٹیڈ ہی تو وہ ہم لوگ لے کے بھی آئے ہیں اور یہ ابھی کو ہم لوگ نے نہیں بتایا تھا کیونکہ ہم نے کہا ہمیں آپ بس ڈراب کر دیں اور پانے بھی کر لیجے گا تو اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہم لوگ صبح صبح کر ٹائم ہے آج بہت جلدی اٹھے تھے اور کیونکہ ہمارا تھا کہ جب تک ابھی جاپ سے آئیں گے ہم پورا سب کچھ ریڈی رکھیں گے تو یہاں پر کیک ریڈی ہو رہا ہے بے کر رہی ہیں تہیرا اور انہوں نے خود اپنے ڈراب کا کیک بنایا تھا اس کے ساتھ ہی جو جب کیک بے کرنے کے لیے رکھ دیا تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہ جو اپنا ڈائننگ ایریا یہ ڈیکوریٹ کر رہے تھے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کام تھے کیونکہ بچوں کی سکولنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو وہ بھی اپنے سٹڈی کو بھی ساتھ دیکھ رہے تھے اور جب فری ٹائم مل رہا تھا تو یہ کام بھی ہم لوگوں نے کیا کیونکہ کچھ دن اگر پہلے کر لیتے تو ابھی کو پتہ جل جانا تھا سرپرائز سرپرائز نہیں رہتا تو ہیر یہاں پر ہم لوگوں نے بیلون سے اور بڑا خوبصوط سمپل سا ڈیکوریٹ کیا ہے اور ریڈ اور وائٹ کمبینیشن تھا یہ بیلون سارے ہم لوگوں نے خودی ہی بنایا تھے میں ساتھ کر رہی تھی کوکنگ اور کوکنگ میں جو تھا میں نے اپنی حبی کی پسند کی کھانا بنا رہی ہوں بہت سارا کچھ ماشاءاللہ ان کو پسند ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو کہ کافی دن سے ہم نے نہیں بنائی تھی تو میں سوچا ہمیں وہ بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں کباب بنا رہی ہوں اور کباب جو ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی ویجیٹیبلز جو ہوں گی وہ میں سوتے کروں گی بس یہ سیمپل سا سالن ہوگا اس میں کوئی گریوی میں نہیں بنا رہی اور یہ ایک کباب جو ہے میں بنا رہی ہوں چکن کے کیمے کے ساتھ تو لاسٹ ٹائم بھی آپ سب نے کہا تھا جب میں نے مٹن کباب بنایا تھے تو آپ نے کہا تھا یہ ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا تو اس دفعہ بھی جلدی جلدی میں یہ سارا کام ہوا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ اتنی لمبی نہیں میں بنا سکی ہوں کیونکہ اس کو جب دو تین کام آپ کے چال رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو دوڑی سی بنانا ریسپی کی مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے کیمے کو جو ہے صبح صبح پہلے ہی یہ بنا کر رہا تھا کہ تھوڑا دو گھنٹے یہ ٹھہر جائے اس کے بعد اس کے کباب بناوں گی میں اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے جب بیلون سارے لگے تھے تو پھر جو ہے ٹیبل جو ہے میں اس کو سیٹ کر رہی تھی تاکہ برطن وغیرہ میں لگا لیتی ہوں جو کام میں کر سکتی تھی وہ میں نے اپنے سارے کی ہے تو اور جو کام بچوں کا تھا وہ انہوں نے کیا یہاں پر جو ہے بس ایسے سمپل سا ہم لوگ جو گھر میں ہی ہوتھی فیملی میمبرز تھے سو ہم لوگوں نے اس کے مطابق ہی جو ہے سیٹ اپ کیا ہے اور بس ریڈ اور وائٹ کا میرا تھیم تھا تو میرے پاس برطن بھی ریڈ اور وائٹ تھے الحمدللہ گلاسز بھی تھے اور ہم نے جو بلونز اور جو ڈیکوریٹ کیا وہ بھی ہم نے ریڈ اور وائٹ ہی کیا تھا تو آگے سا سا میرے رہیے گا اور دوپیڈ کا ٹائم اس وقت ہو چکا ہے اور ابھی بس میری تھوڑی سی کوکنگ رہ گئے حمدللہ میں نے ساری کمپلیٹ کر لیا کےک جب پیک ہو گیا تھا اور تھوڑا سا تھنڈا دیفنیلی سو کرنا تھا تو اس کے بعد جو ہے سیمپل سا بہت ہی ٹیسٹی پٹ بنیلا چوکلیٹ کیک ریڈ کیا تھا تہیرا نے اور یہ چوکلیٹ بھی جو ہے فرسٹنگ بھی انہوں نے خود ہی ریڈ کی تھی اور اس کے ڈیڈ کو جیسا پسند ہے اس طرح ہن کا ہی کیک بنایا بہت زیادہ کریم والا امیر حبی کو جو ہے کیک نہیں بزاند ہے اس لئے بہت لائیٹ تھی جو ہے فرسٹنگ اور رکھی تھی ہم لوگوں نے اس کے ساتھ جو تھے کباب میں نے اب ریڈ کر لیا ہے کیونکہ باقی چیزیں بھی میں نے بھی ریڈ کرنی ساتھ تو کباب یہاں پر میں نے لمبے بنائے تھے آپ کی سائز کی بنایا میں نے بس نورمال سائز کی بنایا تھے تاکہ جو ایک سرونگ جس طرح ہوتی ہے اس طرح کر کے میں نے بنایا تھا اور یہاں پر وہ لیس اول ڈال کر اس کو میں نے شیف دی اور اس کو میں کوک کر لوں گی کیونکہ موسیقی 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 میں نے ایک بڑا بڑا کاٹ لیا تھا ایک تماتر تھا وہ میں نے بڑا بڑا کاٹا تھا بیل پیپر ایک میں لے لوں گی وہ میں نے ایسے موٹے موٹے سلائز کاٹ لیا تھے تو یہاں پہ جب جو مطن میرا اچھے سے بھون رہا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پریشر لگا دوں گی اور جب گوشت کے آل جگہ تو ماشاءاللہ سے فائنل لکھ دکھاؤں گی آپ کو مطن کا کورما میرا بہت پسند ہے تو میں نے یہ اس لیے بنایا تھا اور کورما دراصل ایسی چیز ہے کہ بلکل آپ کو ایک بڑا ڈیفرنٹ سا اس کا ٹیسٹ ہالی گوشت پکا لیں اس کا ڈیفرنٹ ہے لیکن کورما کا ذائقہ بہت آتا ہے تو یہاں پر ہمارا تقریباً کھانا سال سارا ریڈی ہے صرف میں نے چاول بنانے تھے اور اس وقت میں چاول گو کر رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں ہو جاؤں گی تیار کیونکہ ابھی آنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور بچوں کا ہم نے اس طرح ہی چاولوں کو دم لگا دیا تھا اور یہ میں نے بہت لائٹ سی بڑیانی بنائی تھی مطن کی ہی بنائی تھی اور بچوں کو میرے بڑیانی بہت پسند ہے چکن کی اور کسی چیز کی بیو ساری فیملی کو دیکھ کر آپ نے میانیو ڈیسائٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا مطن کی بڑیانی بنا لی تھی تو اسم تللل اس کو دم پر رکھ دوں گی ہم سب ریڈی ہیں جو ہم نے ہبی کے لیے بنایا وہ بھی بلکل ریڈی تھے تو کھانا جو ہمیں ٹیبل پر لگا دوں گی کیونکہ اب آگے ہبی میرے آ چکے ہیں اور انجوائے کریں گے ہمیں فوڈ کو کیونکہ جیسے ہی جو سارے ہزبنز گر آتے تو دیفنید ان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے کھانا ہمارا یہی کھانا کھانے کا ٹائم تو میں نے اس دوران تک کھانا ریڈی رکھا تھا اب دکھاتی ہوں ہبی کے گفت اور اس میں تھا لناب جی منی ایند فلاور بکے تھا اور اس کے ساتھ چوکلٹ سے ایڈ ہوئی ہیں اور اس کے لئے جو انا اس لئے کی تھی منی اور فلاور چوکلٹ بکے کی کیونکہ ہبی کو میرے گفت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے وہ کوئی اتنی چیزیں ہاس لائک نہیں کرتے ہیں کہ ان کو گفت کے طور پر دیا جائے تو ہم نے سوچا کہ اس دفعہ یہ گفت دے دیتے ہیں تاکہ ان کو جب کوئی چیز چاہیے ہوگی وہ خود اس منی سے حرید لیں گے یہ تھا ان کا پیارا سا ہم لوگ اس کے ساتھ ہم لوگ نے ایک دفعہ ان کے لئے شرٹ بائی کیا ہے چھوٹا سا کوئی گفت نہ دے دیں تو وہ سپٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ بر ایک سپٹ کریں تو ان کو سپٹ نہیں کرتے وہ پتہ نہیں کہ اپنے لیے اتنا کوئی حاس ان کو نہ ہوتا نہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ بائے کریں ہافی بارت دے دے سے آپ ہا تو ماشاءاللہ بہت فعل بہت پارٹی سے ماشاءاللہ بہت خود compartir اس سرپرائز برڈے پارٹی سے اور کیونکہ ہم سب نے مل کر اس کو رینج کیا تھا تو انہوں سب کو تھنکیو کا ہے اور فوڈ کو انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا کھانا کھانے کے بعد مگریب کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم لوگوں نے کےکس ہو چاہتے کہ مگریب کے نماز پڑھنے کے بعد کٹیں گے اوکے نماز کا شکریہ نماز جاہاں لن کو راکھنے کے لئے نماز جاہاں متر شکریہ ملے ہیپا ہے ہیپا ہے ہیپا ہے ہمیں گئے